بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس ہاو ایو آئی ام ازرہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بھائی ازرہ اور آج کے لیکچر میں ٹو پائنٹ فور ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا کنسپٹ جو ہے وہ کلیر کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اب ہم تھوڑا اس کے بارے میں کنسپٹ کلیر کر لیتے ہیں کہ کنورس کیا ہے انورس کیا ہے اب گیون کنڈیشنل ہم کو ہی بھی لے لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی لے لیں پی اپروچس ٹو کیو پی اپروچ کیو ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپروچ اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں 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 پی اپروچس ٹو کیو اب کنورس میں ہمارے پاس کیا ہے کنورس جب بھی ہم ہم سے پوچھا جائے گا ٹو پائنٹ فور میں بھی ہم فرسٹ کوششن ہی یہ کریں گے کہ کنورس کنورس کا مطلب کیا ہوگا جو ہمارے پاس گیون جو ویلیوز ہوگی اس کی جگہ چینج کر دیں گے آپ دیکھیں پی یہاں پہ ہے پی امپلائز کیوں لکھا ہوا ہے کنورس میں کیا کر دیں گے کیوں امپلائز پی مطلب جگہ چینج کر دیں گے کنورس جب بھی آ جائے گا تو آپ کے معنی میں ہونا چاہئے کہ جگہ چینج کر دینا اور انورس انورس میں ہمارے پاس کیا ہے انورس کا مطلب ہے کہ اگر دیکھنا اسی کو ہی ہے اس کو نہیں دیکھنا جو کنڈیشن ہے جو کوششن ہے اس کو دیکھنا ہے اگر ہمارے پاس یہاں پہ نگیشن نہیں لگا ہوا تو ہم کیا کر دیں گے نگیشن کا سائن لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا انورس مطلب سائن چینج کر دینا نگیشن کا اب یہاں پہ پی ہے سنگل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نگیشن لگا دیں گے پی نگیشن پی امپلائز نگیشن کیوں اب کنٹرا پوزٹیو ہے کنٹرا پوزٹیو میں کیا کریں گے کہ اس کا جو سائن ہے نگیشن بھی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ جگہ بھی چینج کریں گے مطلب ان دونوں کا دیکھیں گے اس میں کنورس میں ہم نے کیا کیا جگہ چینج کی انورس میں ہم نے کیا کیا نگیشن لگایا نگیشن لگا جس کے ساتھ نگیشن لگا ہوا ہو اس کو ہٹا دینا ہے اور جس کے ساتھ نگیشن نہ لگا اس کے ساتھ لگا دینا انورس میں اب کنٹرا پوزٹیو دونوں کا ملا کے بنتا ہے اب جگہ بھی چینج کرنی ہے ساتھ نگیشن بھی لگانا ہے پی ایمپلائز کیوں ہے تو میں نے لکھ دیا کیوں وہ ایمپلائز پی ٹھیک ہے اور سیکنڈ میں کیا کرنا ہے نگیشن لگا دینا ہے اس کے ساتھ بھی نگیشن نہیں لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی تو ہم کیا کریں گے نگیشن لگا دیں گے یہ بہت آسان سی کوششن ہے اس کے ریلیٹیڈ ہم 2.4 ایکسرسائز کریں گے جو کہ سارا کا سارا اسی کے متعلق ہے یہ جو میں نے ٹھیک بتائی ہے یہ بھی مائن میں رکھیے گا اور چھوٹا سا بڑا اور چھوٹا سا چھوٹا کوششن بھی منٹوں میں آسانی سے حال ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر ہم نے کوششن نمبر ون لیا ہے ایکسرسائز کرتے ہیں 2.4 ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر ون میں ہمارے پاس کیا ہے کہ write the converse, inverse and contra positive نکالیں کوششن نمبر ون کے 4 پارڈ ہے ہمارے پاس جو کہ میں نے 4 پارڈ میں نے لے لیے ہے یہاں پہ ایک ساتھ ہی ہم ان 4 کوششن کو حل کریں گے اب سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کنورس ملوم کرنا ہے کنورس میں ابھی ابھی ہم نے کیا پڑا ہے کنورس میں کیا کرتے ہیں چینج کر دیتے ہیں جگہ کو چینج کر دیتے ہیں کوششن ہے ہمارے پاس negation p implies q اب جگہ چینج کرنا ہے q ادھر ہے تو یہاں پہ لکھ دیں q implies negation p ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کنورس آگیا انورس فرسٹ کوششن کا ہی انورس ملوم کرنا ہے انورس میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ جو ہمارے پاس given condition ہوگی اس کے ساتھ نگیشن لگا دیں گے اگر لگا ہوا ہے تو اس سے ہٹا دیں گے اگر نہیں لگا ہوا تو لگا دیں گے جیسا جیسا question ہے ویسے کا ویسے ہی لکھیں گے اس میں جگہ چینج نہیں کریں گے انورس کے اندر اب دیکھیں یہاں پہ negation لگا ہوا ہے negation لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے negation ہٹا دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے implies اب q کے ساتھ negation نہیں لگا ہوا تو یہاں پہ کیا کر دیں گے negation لگا دیں گے انورس میں اب کنٹرا پوزیٹیو میں کیا ہے کنٹرا پوزیٹیو دونوں کا ہی سمال کرنا ہے جگہ بھی چینج کرنی ہے نگیشن بھی لگانا ہے جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہٹا دینا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جگہ اس کی چینج کرتے ہیں क्यو ایمپلائز پی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ جگہ میں نے چینج کر دی ہے اب کیو کے ساتھ نگیشن نہیں لگا ہوا تھا یہاں پہ لگا دیتے ہیں پی کے ساتھ نگیشن لگا ہوا تھا تو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا پرسٹ کوسٹن اب سیکنڈ کوسٹن دیکھتے ہیں تھرڈ کوسٹن سوری میں نے تھرڈ کوسٹن لکھ دیا تھا تو تھرڈ کوسٹن ہمارے پاس کیا ہے کنورس معلوم کرنا ہے کوسٹن نمبر تھری میں بھی کنورس انورس اور کنٹرپوزٹ بھی ہی کالیں گے کنورس مطلب جگہ چینج کر دینا نگیشن پی نگیشن کیوں ہے تو نگیشن کیوں ایمپلائیز نگیشن پی کر دیں گے یہ ہو گئے جگہ چینج انورس میں کیا کریں گے نگیشن لگا ہوا تو ہٹا دیں گے اگر نہیں لگا ہوا تو لگا دیں گے اب ان دونوں میں نگیشن لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں سے نگیشن کو ریموو کر دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے انورس آگیا ہے کنٹرپوزٹیو ہے کنٹرپوزٹیو میں وہی دونوں کو ملا کے مطلب جگہ بھی چینج کر دینا ہے اور جو نگیشن جو ہے نہیں لگا ہوا ہے یہاں پہ تو ہٹا بھی دینا ہے اب دیکھیں جگہ چینج کریں گے کیوں ایمپلائز پی بن جائے گا اب یہاں پہ نگیشن دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ ویسے ہی اس کا یہ آنسر آ جائے گا کنورس بھی ہو گیا اور کنٹر پوزٹ بھی ہو گیا اب سیکنڈ کوسٹن کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کیوں ایمپلائز پی لگا ہوا ہے کنورس مطلب جگہ چینج کر دینا پی ایمپلائز کیوں کر دیں گے یہ ہو گیا جگہ چینج انورس کا مطلب کیا ہے نگیشن لگا دیں گے دونوں کے ساتھ نہیں لگا ہوا اس کا مطلب دونوں کے ساتھ لگ جائے گا نگیشن کیوں ایمپلائز نگیشن پی ٹھیک ہے انورس میں تو صرف اور صرف اور نگیشن کا سائن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے لیکن جگہ چینج نہیں ہوتی اس لیے جیسے جس حالت میں ہے نگیشن کا استعمال کر دیں گے ٹھیک ہے اب کنٹرا پوزیو میں دونوں کو استعمال کریں گے جگہ بھی چینج کریں گے یہ جگہ چینج کر دی ہے پی کیوں ایمپلائز پی تھا تو پی ایمپلائز کیوں ہو گیا اور یہاں پہ نگیشن دونوں کے ساتھ نہیں لگا ہوا تو ہم کیا کریں گے نگیشن لگا دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں کوششن نمبر فور کوششن نمبر فور میں بھی ویسے ہی کرنا ہے کنورس کریں گے تو جگہ چینج کر دیں گے پی ایمپلائز نگیشن کیوں ہو جائے گا کیونکہ کوششن تھا ہمارے پاس نگیشن کیوں ایمپلائز نگیشن پی جگہ چینج کریں گے تو یہ اس سائیڈ پہ آ جائے گا اور یہ اس سائیڈ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے جگہ چینج ہو جائے گی انورس میں کیا ہوگا سائن چینج ہوگا نگیشن دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے مطلب نگیشن دونوں کے ساتھ ریموو کر دیں گے ہٹا دیں گے یہاں پہ نگیشن نہیں لگائیں گے سوری یہ آ جائے گا ٹھیک ہے کیو ایمپلائز پی اور کنٹر پوزٹیو میں جگہ بھی چینج کریں گے اور نگیشن لگا ہوا ہے تو ریموو کر دیں گے دونوں کی ساتھ لگا ہوا ہے تو اس میں صرف اور صرف جگہ ہی چینج کر دیں یہ دیکھیں جگہ میں نے چینج کر دی ہے اور نگیشن ہے تو یہ ہٹا دیا ہے نگیشن ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا کوسٹن کوسٹن نمبر ون ٹو پائنٹ فور ایکسرسائز کا یہ تو سٹورنٹس آگر کسی بھی کوسٹن کی سمجھ نہ آئی ہو کہیں سے کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ مجھ سے کومنٹس میں لازمی پوچھئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اور سبکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو کلیک کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے سٹورنٹس اللہ حافظ